طالبان کے ساتھ پاکستان نے گڑ جوڑ پڑ ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے افغان کے لوگار پرانت میں گورنر نے بڑا خلاصہ کیا ہے کہ افغانستان کے خلاف محیم میں پاکستانی آتنگوادی شامل ہیں ٹی وی نائن بھارتوشن کیمرے پر پاکستان کا جھوٹ جو ہے بے نقاب ہوا ہے ہم آپ کو سنواتے ہیں پھر سوال پوچھیں گے بی بی لوگار میں فورنٹرریس یہ دو طالبان کہہ رہے ہیں امریکن کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے القائدہ کے ساتھ اپنے وہ بند کیے ریلیشن وہ غلط ہے ابھی بھی ہم القائدہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل بیس جو ٹیوریس ارگنیزیشن ہیں وہ سب یہاں پہ جنگ کر رہے ہیں اور اس میں پاکستانی نیشنل بھی ہے پچھلی دنوں پاکستان کے ایک کرنل مار جا چکا ہے لوگار میں اور بہت سارے پاکستانی انجرڈ ہوئے اور مارے گئے اور ان کی جنازے واپس پاکستان پہنچ رہے ہیں تو یہاں پر یہ ہم نے آپ کو پرتکریا سنوائی ویوک کارجو صاحب کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کا وہی ہو گیا حال کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کچھ اور خانے کچھ اور دنیا کے سامنے کا رشتے ایکسپ کریں گے شاید فی ٹی اپ سے جو گریلس میں وہ ہٹایا نہیں جائے گا یا تالیبان کو بھی دنیا میں ویروت کو سامنا کرنا پڑے گا تو اندر خانے گڑ بندھن کرتے رہیے اور باہر دکھانے کے لئے دانت کچھ اور دکھا دیجئے دیکھیں دو چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتے ہیں پہلی چیز کہ ایک افغان تالیبان ہے اور دوسرا پاکستانی تالیبان پاکستانی تالیبان جو ہے اس نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف اور اس وقت وہ بندوقیں وہ پاکستان کو تاکے ہاں ڈپلومسی کی دنیا میں پریشر اور کاؤنٹر پریشر ہر بناتا ہے افغان تالیبان بھی بنائیں گے چاہے وہ کتنے بھی نربھر وہ پاکستان پر وہ کچھ نہ کچھ سپیس چاہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آج کے دن افغان تالیبان بڑا سکیل فول ڈپلومیٹک کھیل کھیل رہے ہیں اس کو ہم نظرانداز نہیں کر سکے آج کے دن لیجٹمیسی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو امریکہ نے ان کو لیجٹمیسی دی ہے کیونکہ ان کے ساتھ پیکٹ کیا ایران نے دی ہے چین نے دی ہے روس نے دی ہے تالیبان نمائندے وہاں جاتے ہیں یہ حقیقتوں سے ہمیں دور نہیں ہٹنا ہے ہاں اس وقت گرہیوت چل رہا ہے جو ٹیکنیک تالیبان اپناتے ہیں وہ بہت جگہوں پر آتنکواد کا سہارا لیتے ہیں اور اس کا دنیا خندن کرتی ہے تو تالیبان کا پلڑا بھاری ہو اگلی بار افغانستان کے سامنے اس سٹریٹیجی پر کام ہو رہا ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ اس وقت دیکھیں ہمیں میرا ماننا ہے کہ اس مہینے کی انت تک یہ ساف ہوگا پہلے میں سوچتا تھا کہ جولائی کی انت تک ہو جائے گا لیکن ابھی بھی ستھی دھومل ہے ابھی یہ ماننا ہے میرا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت جو تالیبان کا ملٹری ایکشن ہے افغانستان میں وہ اپنی ستھی ملٹری ستھی امپروف کرنی ہے کرنا چاہتے ہیں جب نیگوسییشن پھر سے ریجیوم ہوں گے اس کے پہلے یا انہوں نے یہ من منا لی اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے حالات پر باریکی سے نظر رکھی جائے اور اسی لیے ٹی وی نائن بھارت ورش کی جاباس ٹیم اس وقت افغانستان میں موجود ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تالیبان کانکلیو میں جھڑنے کے لیے